مہترم ناظرین آج انشاءاللہ صلاة التصویح کا مکمل طریقہ سکھیں گے چلیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے نیت کریں گے نیت کی میں نے چار اقاض صلاة التصویح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیر اس کے بعد یہ تصویح پندرے بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد الشریف اور صورت ملائیں گے اس کے بعد پھر دس بار یہ تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے رکو میں سب سے پہلے سبحان ربی العظیم تین بار پڑھیں گے اس کے بعد پھر دس بار یہ تصمیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پھر دس بار یہ تصمیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدے میں تین بار سبحان ربی العالی پڑھیں گے پھر دس بار یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے بیٹھیں گے پھر دس بار یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے سجدے میں تین بار سبحان ربی العالی کہیں گے اس کے بعد پھر یہ دس بار تصمیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک رقعات مکمل ہو گئی جس میں آپ کو یہ تصمیح پچھتر بار پڑھنی ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رقعات کے لیے کھڑا ہوں گے سب سے پہلے پھر پندرے بار یہ تصمیح پڑھیں گے اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے الحمدللہ شریف پڑھیں گے سورت ملائیں گے اس کے بعد پھر یہ دس بار تصمیح پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رقع میں جائیں گے رقع میں سب سے پہلے تین بار سبحان ربی العظیم پڑھیں گے پھر دس بار یہ تصمیح پڑھیں گے اس کے بعد رکو سے اٹھیں گے اس کے بعد دس بار یہ تصمیح پڑھیں گے اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تین بار سبحان ربی العالی کہیں گے پھر دس بار یہ تصمیح پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بیٹھ جائیں گے پھر دس بار یہ تصمیح پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدے میں جائیں گے پھر تین بار سبحان ربی العالی پڑھیں گے پھر دس بار یہ تصمیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد پھر بیٹھیں گے بیٹھنے کے بعد تشغوت یعنی آپ کو اتحیات پڑھنی ہے اسی طرح آپ کو چار رقات مکمل کرنی ہے اور یہ تصمیحات تین سو بار پڑھنی ہے ہر رقات میں آپ کو پچھتر بار پڑھنی ہے اس طرح آپ کی چار رقات مکمل ہو جائے گی یہ ہے صلاة التصمیح پڑھنے کا مکمل طریقہ